ہم امیٹھی سے بھاگ کر کہاں جائیں گے اسمیتری رانی جی کے پاس بھاگ کر جانے کے لیے پانچھے گھر ہیں ان کا پتہ چاننی چوک بھی تھا گزرات بھی تھا ممبئی بھی تھا دلی بھی ہے ہم امیٹھی میں جو پیدا ہوئے ہیں یہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے مجھے بڑی ہسی آتی ہے کتنا کمزرب ہے گبارہ چند سانسوں میں پھول جاتا ہے پا کر تھوڑا سا وروج اپنی اوقات بھول جاتا ہے پہلے بھی تھی فاجار کر آئی ہے کیا سوچتے ہیں کہ امیٹھی کے لوگ ڈڑھتے ہیں کیا سوچتی ہیں امیٹھی کے لوگوں کی آواز کو بند کیا سکتا ہے کیا سوچتی ہیں سمیتری رانی جی کہ امیٹھی کے لوگوں پر اتیاچار کر کے ستہ کا دھوس اور اہنکار دکھا کے یہاں کی لوگوں کی آواز کو دبائی جا سکتا ہے ہم امیٹھی میں جنمے ہیں اور اسی مٹھی میں مریں گے یہاں سے دھڑ کے کہاں جائیں گے ہمیں لڑنا پڑے گا ہم لڑیں گے اگر وقتیت میرے اوپر پہلے فائیار ہوئی ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم رانہ پرطاپ کے ونسج ہیں گھانس کی روٹی بھی کھائی تھی تب بھی لڑے تھے ہم بھی لڑیں گے ہم راحل گاندھی جی اور پینکا گاندھی جی کے دو جواہک ہیں گاندھی بادی بچاروں کے ساتھ لڑتے ہیں اور گاندھی بادی بچاروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اسی گاندھی بادی بچار کے ساتھ لڑیں گے جہاں تک کل کی گھٹنا کا سنگیان لیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی سارے عراضک ریجسٹرڈ ہسٹی سیٹر جن کے اوپر درزنوں فائیار درز ہیں وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ہمارے کانگریس پارٹی کے کافیلے پر حملہ کر رہے تھے پتھر فیک رہے تھے جان سے مار دینے کی بات کہہ رہے تھے اگر ہم کارکرتاؤں کے ساتھ وہاں کھڑے تھے ہم آگے بڑھ رہے تھے ہمارے سواگت لگے تھے ہم امیٹھی سے بھاگ کر کہاں جائیں گے اسمیتری رانی جی کے پاس بھاگ کر جانے کے لیے پانچھے گھر ہیں ان کا پتہ چاننی چوک بھی تھا گزرات بھی تھا ممبئی بھی تھا دلی بھی ہے ہم امیٹھی میں جو پیدا ہوئے ہیں یہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے ہم وہاں اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ کھڑے تھے اور آگے بھی کارکرتاؤں کے ساتھ کھڑے رہیں گے نہ ڈرے ہیں نہ ڈریں گے پہلے بھی فائی آر کرایا آگے بھی کرا لیں وہ لوگ اور ہوں گے جو فائی آر سے جانچ سے ڈر کر ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں اگر نصیب میں گھاس کی بھی روٹی رہے گی تو اس پرمپرا کے وہاں کھائیں تب تک لڑیں گے فائی آر کے سندر میں ہم قانونی سلاح بھی لے رہے ہیں اور اگر ضرور پڑے گی تو ہم جا کے گرفتاری دے دیں گے ہم گرفتاری کے بعد میں آپ سے بات کر سکوں یا نہ کر سکوں ایک اپیل ہم نے امیٹھی والوں سے کی ہے کہ اگر انیائے کے خلاف گرفتاری ہوتی ہے ہمارے امیٹھی کے تمام سارے ساتھی جو مطر سبحچن تک امیٹھی کے باہر ہیں وہ اس کا بدلہ کانگریس پارٹی اور ہمارے انڈیا گڑ بندن کے لوگوں کو جتا کر لیں گے دوسری ستہ جب جب اہنکاری ہوتی ہے تب تب اس کو اپنا بکتان کرنا پڑتا ہے اور ستہ حد سے زیادہ اہنکاری ہو گئی ہے ہر چھن امیٹھی کا اپمان اس میں تیرانی جی دورہ کیا گیا یہاں کے لوگوں کو دردر کہا گیا یہاں کے لوگوں کو کہا گیا کیچڑ سے اناچنکر کھاتے تھے ہم کیسے کھاموس رہ سکتے ہیں امیٹھی کا بار بار اپمان ہوگا ہم کیسے کھاموس رہ سکتے ہیں تو ایف آئی آر کے سندر میں ہم کانونی سرح لیں گے اگر لگتا ہے کہ امیٹھی کے تمام لوگوں کو درجنوں لوگوں کو پیٹنے والے ہاتھ پیر توڑنے والوں پر پھائیار نہیں کی گئی کاروائی نہیں کی گئی کانگریس کا رہال ہے کہ سامنے کھڑی گاڑیوں کے سی سے توڑنے والے جان سے مارنے کی نیت سے حملے کیے جانے والوں پر کاروائی نہیں کی گئی یدی مجھے گرہتار کرنے کی چاہت ہوگی تو ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تھانے میں آ کر یا جس بھی دفتر میں جروت ہوگی ہم گرہتاری دے دیں گے ہم لوگتانترک لوگ ہیں ہم سمیدھان کی رکھچا کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس کا جباب امیٹھی کی جنتہ اترپردیس کی جنتہ ہندوستان کی جنتہ انڈیا گھڑوندھن کے ساتھیوں کو بٹن دبا کر اس کا جباب دے گی